بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں صدف مسود پھر ایک آج نئے چھوٹی سی ولوگ کے ساتھ حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ بلوگ بہت پسند آئے گا اور اگر میرا بلوگ پسند آئے تو اسے لائک کریے گا اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی اچھے چھے ویڈیوز آپ لوگ دیکھ سکیں اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی میری ویڈیوز تھی تو آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں مظفر آباد پہلے ہم جو اسلام آباد آئے بھی تھے ہم نے سفر کیا مظفر آباد کے لیے ہم اسلام آباد کے سٹیشن سے بس سٹیشن سے بیٹھے ہم نے یہ بس میں سفر کیا بہت آرام دیتا بہت اچھا تھا اور اس کے سفر بھی بہت اچھا گزرا جب ہم مظفر آباد پہنچے تو رات تھی اور لیکن ہم جب صبح کشمیر کی طرف جانے لگے تو میں نے چھوٹا سا یہ تو ویڈیو بنا لی تھی اور آپ کے جاتے پتا ہے کہ مظفر آباد پاکستان کی ازاد کشمیر کا دارور حکومت ہے اور یہ سب سے بڑا شہر ہے یہاں کا کشمیر کا اور بہت جسے کہتے ہیں خوبصورتی کے معاملے میں مشہور ہے بہت زیادہ سہیہ ٹیورس جسے کہتے ہیں ولو وزیٹرز وغیرہ سب اسے دیکھنے آتے ہیں یہاں پر گھومنے آتے ہیں اور یہ اپنے خوبصورتی میں ایک مثال رکھتا ہے یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بس سٹینڈز وغیرہ جہاں سے یہاں سے بسے چلتی ہیں یہ کشمیر اس کا مظفر آباد کا سب سے آخری سٹاپ تھا جہاں پر ہم آئے تھے یہاں سے ہم نے بس کری تھی اور اس کے آباد پر ہم لوگ کشمیر کی طرف گھرن کی طرف چلے تھے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں لیکن ہم میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر ہم اس کے موسم کے بارے میں بات کریں تو ادھر گرمی میں بھی بہت خوشگوار موسم ہوتا ہے جبکہ سردی شدید ہوتی ہے اور یہاں پر جو رہائشیت ان کا کہنا تھا سب سے بہترین جو گھومنے کا یا سیر کرنے کا وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بہار کا بہت آئیڈیل ہوتا ہے لوگ بہار کے موسم میں یہاں پر آئیں اور یہاں کبھی جو گرین ری وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں اور اس سے سب لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں آپ یہ پہاڑ بھی دے سکتے ہیں اندر برف پڑی بھی تھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں کی سردی کا کہ بہت زیادہ سردی تھی سردیوں میں دسمبر میں یعنی کے اور یہاں کی عبادی کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا شہر بہت خوبصورت بہت سادہ لوگ بہت محبت کرنے والے لوگ تھے اور جیسے کہ ہم نے سفر کیا ہے اور ہم لوگ پہنچے ہیں سفر تو تھوڑا سا ہم لوگ کے لئے فرس ٹائم تھا تو بہت خوبصورت جگہ بہت پیارے بیوز آئے یہ دریائے نیدم تھا جو کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ بہت سمیدوشنی تک شہر جانا کہ ہم لوگوں سے بھی آ رہے ہیں اور اس کی بہت کانیاں ہیں آپ نے سنیے ہوں بھی بہت لوگوں سے ہم بھی یہاں سے بزرے بہت منہ آئلے کی راست ہوگا ہمیں ترناک سا لگا ترناک سا لگتا رہا ہے ہم کیران کی طرف روانہ ہوئے اور ادھر پہنچے تو یہاں کی خوبصورتی کا تو بس بیان ہی نہیں کر سیتی اتنے خوبصورت جگہ اتنے خوبصورت اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایل او سی کے خوبصورت مناظر اور یہ بھی دکھائیں گے کہ کن کن راستہ سے گزر کر ہم وہاں پہنچے چلتے ہیں اس ٹائم ہم موجود ہیں آزاد کشمیر میں اور اس کو آزاد کشمیر بھی کہا جاتا ہے جو کہ یہ بکل انڈیا کے سامنے یہ بکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈیا ہے اور ادھر یہ ساری انڈیا کی عبادی اور یہ ہمارے پاکستان کی عبادی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اور انڈیا کی درمیان میں صرف ایک دریہ کا فاصلہ ہے دریہ کے پار کرنے سے وہ جو جو میں کشمیر پہنچائے گا ہم جس سرزمین پر موجود ہیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو جنت دیکھنی ہے تو آپ کشمیر کا وزٹ کریں کوئی کہتا ہے کہ ہم کو سیوزیلینڈ جانا ہے کوئی کہتا ہے ہم کو نیوزیلینڈ جانا ہے لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نے کشمیر دیکھ لیا تو آپ نے سب چیزیں دیکھ لیں آپ اس کے خوبصورت مناظر میں آپ کو دیکھانا ہے ہم اس طرح کی طرف لیکن چھوڑا ہے ہم اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں جانے دیا تو اچھی بات ہیں بیٹھے تو پیلی سی بند کیا ہوا ہی دیکھیں بندی کی ہوا ہے باہر لگی ہوئے نہیں جانے دیں گے لیکن میں پھر بھی قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہے بہت خوبصورت مناظر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسا دکھر ہم سیزی لینڈ وغیرہ ہمیں کہیں ہیں وہاں آگئے ہیں یہ ہوٹل ہے دیکھیں میں نے قریب سے آپ کو دکھا دیا سارا نظارے بہت خوبصورت دل نہیں بھر رہا لیکن ہماری ٹھنڈ سے بہت دورہ شہر ہے بہت ٹھنڈ ہے پلس بچوں کی تبیتیں خراب ہوئی ہیں تو ہم اتہ زیادہ نہیں روک رہے وہ ہمارا والا ہوتل ہے نظر آ رہے ہیں لہذا ہم کل صبح انشاءاللہ نکل جائیں گے یہاں سے کوئی اور جگہ جائیں گے کرنکھیر بھی جانا تھا ہم وہاں پر بھی کینسل کر دی اس لئے کہ راستے بہت زیادہ برداشت نہیں ہو رہے ہم سے بس ان کے اس کے ہماری تبیتیں خراب ہو رہی ہیں اس نے ہم لوگ بس یہیں سے نکل جائیں گے دیکھیں اسلام آباد کی طرف یہ بہت ہوا مری وغیرہ لیکن بچوں کی جو تبیت خراب ان کی حمد نہیں ہو رہی کہیں جانے کی دیکھیں ہم ایک اور ہوتل کے اندر سے آ رہے ہیں یہاں سے راستہ ہے بہت خوبصورت ہوتل بنا ہوئے آپ ساتھ نہیں بھی دیکھ سکتے ہیں جب لوگ وغیرہ ہیں کھیل ویل رہے ہیں یہاں ہم سیلنیاں چڑھ کے بہت خوبصورت بہت خوبصورت میسے ہم نے کشمی کا بہت تھوڑا سا حصہ دیکھا ہے بہت پانی کی طرف نہر کی طرف دیکھتی ہی رہ جائیں گے تو رسن کے سیٹن سکسٹرم ہیں ادھر چیئر سے اس راکھے بیٹھ سکتے ہیں اس کو دیکھیں اور انجائی کریں میں مزیق کی آغاز آگے میں پیانے میں بجا کر رہے ہیں دیسے کریں بہت مزا آیا یہ دیکھیں بیاما پس سے بھی غریب لکھا چلیں گے سب نے ہمائے ساتھ بہت زیادہ تعبون کیا بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت تا بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بجا رہے ہیں میں بتا نہیں سکتی کیا منظر ہے دیکھئے فائنالی ہم نیچے اتر کر بلکل اس نادی ایسا لگ رہا ہے کہ میں کوئی بہار کے ملٹ میں سیزی لینڈ فرانس وغیر ہمیں اتر بیٹھی میں ہوں کہ وہی لک وہی خوبصورتی اوہ مائی گاڈ کیا پانی لگ رہا ہے بلو کلر کا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ صرف یہ سین دیکھیں یہ دیکھیں کتنا قریب ہیں ہم پانی سے جانے کے تو خیر ہمت نہیں ہوگی یہ بہت تھنڈ ہے لیکن یہ حسین ویوز آپ ہوں میں زیادہ دکھا سکتے ہیں وہاں پر انڈیا کے کشمیر میں دیکھیں آسان ہو رہی ہے میں ریکارڈ کر رہی ہیں آپ رسنے آپ رسنے موسیقی آپ رسنے آپ رسنے آپ رسنے آپ رسنے جہاں ہم رکی تھی وہاں پر ایک ہی شعب تھی یہ کشمیر کی چیزوں کی آپ نے اس کو دیکھا ویڈو میں آئی ہے آپ رسنے ہی ٹو فی کشمیر بھی ہم مزفرہ بارکہ 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 شاپ نہیں کی تو وہاں کے ہم سے تھوڑا ہم پر مہنگائی تھی لیکن یہ ہزار بہت کم شاپ تھی اور وہ کیری پریش آن سے بہت خوبصورت چیزیں تھیں یہ چھوڑوں کی پرائز کیا کہیں یہ فرل کڑھائی کی یہ فینسی والی کڑھائی وڑھائی والی کشمیری سوڑ یہ ہوتل میں کے رات کے منظر میں آپ کو دکھا دوں رات میں ہی تاں خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں بلو سکائی سے اسمان اور گلائٹس سے لیوی دکانی صورت سے یہ بیو دے رہے ہیں ابھی اور مزید اندیر ہوں گا تو کچھ بھی نظر لے آنے ہم نے چیز پریزے کے ہم نے یہ سب ویڈیو بنا رہے ہیں باہو